شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزکیوں کو دوزک میں ڈالے گا پھر فرمائے گا دیکھو اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لو ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے انہیں زندگی یا شادابی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح گھاس موسکا چھوٹا سا بیچ سیلاب کے کنارے میں اگتا ہے تم نے اسے دیکھا نہیں کہ اس طرح زرد لپٹا ہوا اگتا ہے حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد ابو حازم کو شک ہے کہ ساحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا عدد بتایا اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ یک جا ہوں گے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد بھی ساتھ ہی داخل نہ ہو جائے اکٹھے ہی جنت کے وسی دروازے سے اندر جائیں گے ان کے چہرے چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے معزز ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین